حضرت زہرہ سلام اللہ علیہ کی شہادت کے بعد جو پچیس سال علی حیدر کررار نے ان تین حکومتوں کے ساتھ گزارے ہیں وہ اتحاد کا وہ منظر نہ تھا کیوں فرماتے ہیں علی حیدر کررار ارات راسی نہبن وفی الحین قذن وفی الحلق شجن میری حالت تو یہ تھی اور رعیتوں میں دیکھ رہا تھا اَنْ اَسُولَ بَيَّدٍ جَزَّا اَوْ اَسْوِرَ عَلَىٰ تِخْيَةً عَمْرَا عَمْيَا میں کیا کروں جب میرا کوئی نہیں رہا تو میں آیا ان کٹے ہوئے ہاتھوں کے ساتھ حملہ کروں یا سبر کروں فَرَأَيْتُوَ أَنَّ السَّبْرَ عَلَىٰ هَاتَا أَحْجَا فَسَبَرْتُو کتنا سبر کیا بچے جمان ہوئے اور جمان بوڑے ہوئے سوال یہ کہ پچیس سال کا سبر علی اگر مجھے آپ یہ کہنے کی اجازت دیں تو پچیس سال کا سبر علی بھاری ہے جنگ خندق کی ضربت پر اور امام حسین کا شہید ہونا کامیابی جعوید کا باعث ہے کسی نے کہا اور سچ کہا کہ اسلام کے دامن میں بس دو ہی تو چیزیں ہیں یا بس اس کے سوا کیا ہے ایک ضربِ یداللہی ایک سجدہ شبیری لیکن آیا ضربِ یداللہی نے سجدہ شبیری کو بچایا یا سجدہ شبیری نے ضربِ یداللہی کو بچایا اس لیے شاعر کا یہ شعر بھی ہمیں توجہ دلاتا ہے تُن دیئے بادِ مخالف سے نگھبر آئے اقاب یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے بے شک آئے بادِ مخالف امریکہ سے آئے لندن سے آئے کہاں سے آئے کہاں سے آئے کہاں سے آئے چھوٹے کی آئے بڑے کی آئے اس سپاہ کی آئے اس سپاہ کی آئے اس لشکر کی آئے اس لشکر کی آئے ہزاروں باد آئے مخالف ہوں لیکن تُو یقین رکھ چونکہ تُو شیعہ علی ہے اور ان کا سچا شیعہ ہے ان کے نقشے قدم پہ چلتا ہے تو پھر یقین دکھ فوضان تیرا مقدر ہے کامیابی تیرے ساتھ ہے اور یہ تو چلتی ہے تجھے اونچہ اڑانے کے لیے کیا اونچی اڑان اہلِ تشیعہ کو عالمی طور پر مل لئی ہے یا نہیں اگر مل لئی ہے تو اس کی دلیل ہے لبنان کی فتحِ جاوید لیکن یہ ہر مقام پر فقط نکتہ یہ نہ شہنہ سید حسن نصر اللہ معصوم ہیں نہ امام خمینی معصوموں میں سے تھے نہ حضرت ایت اللہ الوزمہ خامنائی کی عصمت کی ہم قسم کھا سکتے معصوم تو وہ ہی ہیں جن کے آرے میں انما یرید اللہ لیوزہب عنکم الرجس آہل البیت ویوطہرکم تطہیرہ کی سمد نازل ہوئی ہے باقی بزرگان اپنے مقام پر بہت بلندترین منزل پر فائد ہیں لیکن عصمت کی قسم تو نہیں کھائی جا سکتی پھر کامیابی کیسے ہے قائد ولو کے غیرے معصوم ہو غلطی اور خطا کا امکان اس سے ہو سکتا ہے لیکن تو شیعہ ہے تو کیڑے نکالنا نسیخ تو تابداری اور تشیعہ کرنا سیخ بیسیت اپنے مذہب کے ہم مجبور ہیں معصوم فقط وہ محدود مشقص اور معین ہستیاں باقی ہر کوئی غیر معصوم لیکن بہرحال یہ احتمال چونکہ غیر معصوم ہے یہ غلطی ہوئی ہے وہ غلطی ہوئی ہے وہ غلطی ہوئی ہے تو پھر جناب علی شیعہ ہیں یا جناب علی کچھ اور ہیں بابا جب تیرے دشمن کے ساتھ مقابلہ ہے اور تیرے سامنے امریکہ اور امریکہ کے اتحادی خبیص کھڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے ففت کالم کو تیرے اندر داخل کیا ہوا ہے اور تیرے اندر منافقین کی ایک لمبی لشکر کی کیفیت انہیں داخل کی ہوئی ہے تو اس وقت تو یہ دیکھ کہ فلانے کے سر پہ امامے کا رنگ کیسا ہے اور فلانے کی یہ بات ٹیڑی ہے یہ سیدھی ہے اور تُو اس قسم کی باتوں میں لگ جائے کہ یہ رہبر یہ قائد یہ ایسا یہ تیسا یہ کیسا یہ ویسا نہیں نہیں ہوں گے اپنے مقام پر ان سے کچھ ہوگا ان کے معاملات کو آخرت پہ چھوڑ دے اگر وہ تیرے اجتماعی اور تیرے مشن اور تیرے مذہب اور تیرے حقیقت کے لیے صحیح فیصلے کر رہے ہیں تو تُو شیعہ تب ہے تُو ان کی طاقت کر اگر امام خمینی جیسا قائد ہو تو ملت کیسی ہونی چاہیے کیا خیال ہے آپ ناراض نہ ہوں اگر تو امام خمینی جب فرانس سے یہاں تشریف لائے تو کوئی مخالف نہ تھا وہ منافقین خلق ختم ہو گئے تھے جی شاہ پرست ختم ہو گئے تھے کوئی نہ تھا مخالف تھے نہ مخالفین تو ہوتے ہیں لیکن بات یہ ہے جب ایک معتد بے اکثریت مخلصین کی تابداری کرتی ہے اور اقلیت مجبور ہو جاتی ہے کہ ان کے تابداری کے سامنے مجبور ہو کر چھپ جائے تو یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے کہ جس سے قائد اور رہبر کو کامیابیاں حاصل ہوتی ہیں ید اللہ مع الجماع اللہ کا ہاتھ جماعت کے ساتھ رہتا ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دور حاضر کبھی ہمارا فریضہ یہی ہے کہ ہم جہاں اتحاد بین المسلمین کی کوشنوں میں کامیابیاں کریں کہ الحمدللہ پاکستان میں اس لحاظ سے کوئی کمی موجود نہیں ہے اور ہم نے ان کے سامنے دیوار آیت کر دی ہے روک دیا ہے ان خبیصوں کی کوششوں کو اب معاملہ یہ ہے کہ آگے ہم اپنے مشن کو لے کے کیسے چلنا ہے اندر بھی اتحاد ہونا چاہیے باہر بھی اتحاد ہونا چاہیے اس وقت جو سال اتحاد ملت اتحاد ملی اور انسجام اسلامی کا رہبر معظم کی طرف سے اعلان ہوا ہے یہ گویا صحیح تشخیص مصداق ہے گویا میں کبھی یہ کہا کرتا ہوں کہ حضرت مقام معظم رہبری اس وقت عالم کائنات کی اس اونچی چوٹی پہ بیٹھے ہوئے ہیں کہ جہاں سے وہ بہت کچھ دیکھ رہے ہیں جو ہم نہیں دیکھ سکتے ہیں اور ہونا ہی ایسا چاہیے یہ تو نہیں ہے کہ وہ ایک ایسے کمرے میں بند رہبر معظم جن کو پتہ ہی نہیں کہ کمرے کے باہر کیا ہو رہا ہے نہیں اطلاعات حقائق شناسی دشمن کی قیفیت اپنوں کی حالت اس سب چیز کو دیکھنے میں جتنے وہ معلومات رکھنے ہیں ہم میں سے کوئی اتنے معلومات نہ رکھتا ہے اور نہ رکھ سکتا ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ ولایت فقی کوئی بلبلہ نہیں ہے کہ پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا جائے میں اپنے ایمان کا اظہار کر رہا ہوں وہ ایک ایسا قلعہ ہے کہ تجھے اس کو بچانے کی ضرورت نہیں ہے وہ تیری حفاظت کا وسیلہ ہے اس قلعے میں امریکہ شگاف نہیں ڈال سکا ولایت فقی کے تابدار بننے کی ضرورت ہے میں اپنے ایمان کا آپ کے سامنے اظہار کر رہا ہوں اور آپ کو گواہ بنانا چاہتا ہوں کہ کل بروز ماشا اگر پوچھا جائے تو کہہ دینا اس طالب نے اس بھرے مجمع میں اپنے اس ایمان کا اظہار کیا تھا اور یاد رکھ جس روش پر اور جس انداز سے دنیا جا رہے اس لئے کہ اب کوئی فقط